گللک کی سچائی جو ہے گللک کی سمپلیسٹی جو ہے سادگی جو ہے اور گللک کی جو ریلیٹیبلیٹی فیکٹر ہے جو آپ جڑ جاتے ہیں اس سے کیونکہ آپ خود کو اس میں دیکھتے ہیں اگر خود کو نہیں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے کسی عزیز کو اس میں دیکھتے ہیں آپ کہ میرا بھائی میری بہن یا میرا باپ میری ماں میرے پڑوسی اور میرے رشدار میرے دوست میرے کالیگز تو ان سب رشتوں کو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر وہ کہیں نہیں کہیں کنیکٹ کرتے ہیں ان سے اور دل سے کنیکٹ کرتے ہیں جس سچائی سے وہ لکھی ہوئی ہے اور جس سادگی سے لکھی ہوئی ہے اور جس مزاہیہ انداز میں اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے ہولسوم انٹیٹینمنٹ ہے وہ اور کہیں کچھ بھونڈا پن نہیں ہے کہیں کچھ پھورتہ نہیں ہے اس میں کوئی گالی گلوج نہیں ہے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ایسے شوز ہیں جو کہ آپ سارے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ پائیں اور یہ وہ ایک ایسا شو ہے جو آپ کو چھپ چھپ کے نہیں دیکھنا پڑتا ہے بہاواز بلند اور علانیہ دیکھ سکتے ہیں بدلتے ہوئے دور میں نیوکلئر فیملیز بہت ہو گئی ہے اور جوائن فیملیز ہارڈلی ادھر ادھر ہیں وہ جو لوگ اب مس کرتے ہیں پریوار کا اپنا پن وہ جو پریوار کا پیار اور ساتھ ایک حوصلہ ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو زیادہ لوگوں کو قریب لاتا ہے کیونکہ گللک میں ایک فیملی جو دکھائی ہے نا وہ فیملی سب کو اپنی فیملی لگتی ہے وہ ان کا جو کہنا چاہیے کہ اپنی پرچھائیں دیکھتے ہیں اپنے پریوار کی پرچھائیں دیکھتے ہیں جو سب مس کرتے ہیں آج کل تو اس کے لیے یہ اور زیادہ لوگوں کو اتنا قریب لے کے آتا ہے اور اسی لیے اتنا زیادہ لوگ اس کو پیار دیتے ہیں اور کہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے یہ بلکل صحیح کہا اسی کو تھوڑا سمیں آگے بڑھاتے ہوئے بولنا چاہوں گا کہ شاید جن پریواروں میں یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں کہیں کھٹاس آ جاتی ہے تو وہ گللک دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے نا پریوار ہم ایسے کیوں نہیں ہو سکتے ہم ایسے کیوں نہیں ہو سکتے تو وہ بہت پیاری چیز ہے جو میرے خیال میں لوگوں کو بہت پسند آتی ہے جیسے گللک میں رشتوں کا پیار دکھایا ہے میڈے کلاس فیملی کی کہانی ہے بہت پیار پیسے ہی کسے زیادہ ویلیو رشتوں کی ہے تو جب بات پرسنل آئیف کی آپ لوگ کی کی جاتی ہے تو آپ لوگ کی رشتے کتنے میٹر کرتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں یا میں اپنی ساس کو دیکھتا ہوں میرے سستور نہیں رہے میرے والد نہیں رہے لیکن مجھے لگتا ہے بزرگوں کی صرف ایک موجودگی ہی ایک بہت بڑی دعا ہے ان کی بہت بڑی بلیسنگ ہے اور ان کا گھر میں رہنا وہ چاہے مجھے لگتا ہے نی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پیرنٹس بڑے ہو گئے اب ان کو سمالنا ہے وہ ایک ایریٹیشن سی ہوتی ہے لیکن آپ یہ سوچئے نی جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو کس مشکلات سے پالا ہے انہوں نے گونہوں نے بھی کتنی قربانیاں دی ہیں تو ہم کیا یہ اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں باپ کی دیکھ بھار دھنگ سے کر لیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اپنے میرے فادر نہیں ہیں تو میں اپنے فادر کو کاش کی اب ہوتے وہ تو میں کتنا کچھ اور خوشی بے پاتا ہوں تو وہ چیزیں ہیں جو میں مس کرتا ہوں اور میرے خیال میں ہم لوگ ہم سارے لوگ مس کرتے ہیں نہیں کنیکشن تو لگا تھا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ان دنوں جو باقی چیزیں تھی وہ تھوڑا فرق آ رہی تھی اور یہ ایک جو ہے نا دل کو چھونے والا آپ پڑھو اور آپ کو تب ہی یہ کہانی ہی دل کو چھو رہی ہے اس کی ایک ایک بات جو ہے آپ کو اپنی لگ رہی ہے تو وہ چیز نے تو بہت زیادہ اس کی اس کے لیے میں نے تو اسی لیے ہامی کری تھی کیونکہ مجھے لگا تھا ہاں یہ اس طرح کا ایک پروڈیکٹ ہے جو مجھے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کے ڈریم پروڈیکٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی کہانی سے جڑو کہ جس میں آپ کو سیٹسفیکشن ملے کہ میں اسی کہانی کا حصہ رہی ہوں تو میرے لیے تو یہ بات پوری طرح ثابت ہوتی ہے گل لگ کے ساتھ ہاں مطلب سٹوری تنی اچھی ہے لکھا اتنا اچھا گیا ہے تو کیوں نہ کریں جب ایسا کچھ کسی ایکٹر کے پاس آتا ہے تو مطلب بہت پیارا ایکسپیرنس ہے گل لگ کا آج بھی جب کوئی بھی نیا سیزن آتا ہے تو مطلب it's like a holiday it's so close to us that we don't feel like we are going for work it's just 30 days or 60 days of just chilling meeting everyone knowing our lines and just going there and enjoying it and that's why گل لک is گل لک because we enjoy جتنا انتظار ہماری آدینس کرتے ہیں گل لک کا نیا سیزن دیکھنے کے لیے اتنا ہی ہم سارے آتیسٹ انتظار کرتے ہیں اگلا سیزن کرنے کے لیے اس بار اتنا ویڈ کر رہا ہوں کیونکہ دو سال کا gap آگیا ہے تو میں تو ویڈ کر رہا ہوں کی جلدی سے سات تاریخ آیا میں خود دیکھوں یہ شو کیونکہ میں بھی آڈینس ہوں اس کی مجھے بھی دیکھنا ہے وہ کیا کیا ہے پیار ملتا ہے اس کو نا کہ مجھے تو لگتا نہیں ہے اور میڈے کلاس میں اتنی ساری اتنی ساری قصے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ شو جتنا پیار ملتا جا رہا ہے کہ یہ شو کبھی بند ہونے والا چار نہیں چالی سیزن منیں گے چار سو سیزن منیں گے اس کے ہونا بھی نہیں چاہیے یہ بند نہیں ہونا چاہیے بہت کمال ہے اور وہ جو رشتوں کی بات میں آپ کر رہی تھی مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی نیوکل فیملی کی بات کر رہی تھی ہے تو جب اور میں بزرگوں کی بات کر رہا تھا کہ ہم کہیں وہ چیز ابھی جب نیوکل فیملی بن جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کاش کی میرے ماں باپ ہوتے اب بچے ہیں اب اگر دونوں ورکنگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش کی میرے ماں باپ ہوتے تو ان کا کوئی خیال دکھ لیتا جنہوں کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی یا ایک پریوار جب ایک ساتھ رہتا ہے تو اس کے کتنے سارے فعاد ہیں ہم نقصان اس کے ضرور دھون لیتے ہیں اور ہم الگ ہو جاتے ہیں لیکن الگ ہونے کا نقصان میرے خیال میں زیادہ ہے کردار میرا تین سیزن میں دیکھ لیا آپ نے چوتھے سیزن میں بھی ویسا ہی ہے مستیخور ہے پیار محبت سے رہتا ہے پیار محبت بانتا ہے انجوئی کرتا ہے زندگی کو پوری طریقے سے اور رشتوں کی جو دور ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا ہے اور خاص طور سے اس کا مطلب شانتی کے ساتھ وہ لڑتا بھی ہے جھگڑتا بھی ہے لیکن بے انتہاں محبت بھی کرتا ہے اور اس کو ایک برابر کا مقام دیتا ہے بھلے ہی اس کی باتوں میں نہ لگے بچوں کے ساتھ مل کے اس کو چھڑتا بھی ہے بیوی کو اور بچے کبھی ماں کو چھڑتے ہیں تو کبھی باپ کو چھڑتے ہیں تو کبھی ماں باپ مل کے بچوں کو چھڑتے ہیں تو یہ جو کھیلوار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور باپ کی ذمہ داری جو بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے چیلنجز الگ ہیں تو پیرنٹ کے طور پر ان چیلنجز کو ہم کیسے ٹیکل کرتے ہیں وہ اس سیزن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھیں تین سیزن سے آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں بٹو کی ممید ہے ادھر کرتی رہتی ہے اور ان کی ہر حرکت پٹان ہی رہتی ہے ابھی یہ فورد سیزن میں جیسے ہم نے موسم بدلا ہے تھوڑا تھوڑا ہمارے بھی جو ہے جذبات بدلے ہیں تھوڑے اور ہم نے اپنی جو کہانی ہے اس میں آپ کو تھوڑا فلیور الگ نظر آئے گا مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جو میرا رشتہ بن چکا ہے ابھی مشرا فیملی سے انو کی ممی سے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا پڑوس میں جب آپ کے کوئی بہن نہیں ہوتی ہے بڑی یا آپ جب ہر سمیں اپنے مائی کے نہیں جا پاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا ساتھی آپ بنا لیتے ہیں پڑوس میں جس کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی مزاگ بھی ہوگی آپ دکھ سک بھی جھیلیں گے اور بھلے ہی آپ اوپر سے بہت پیار نہ دکھا پائیں کیونکہ بڑے شہروں میں آج بھی ہر فیلنگ بہت وربل ہی ہم لوگ ایکسپریس کر دیتے ہیں چھوٹے شہروں میں آئی لیو ماں باپ ایک دوسرے کو نہیں بولتے بھائی بہن نہیں بولتے ہم اپنے پیرنٹس کو میں نے آج تک اپنی ماں کو نہیں بولا ہوگا کہ میں تجھے پیار کرتی ہوں یا اپنی بہن کو نہیں بولا ہوگا لیکن جو چھوٹے شہروں میں آئی یہ رشتے بنتے ہیں پڑوس کے وہ سچ بات بتاؤں تو میں کبھی کبھی لوگوں کے اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو بٹو کی ممی کا جو انو کی ممی کے سنگ رشتہ ہے کچھ ویسا ہی ہے وہ ایک لڑکا ہے جو مدل کلاس بڑا لڑکا جو بہت سارے لڑکیں ہوں گے آپ چھوٹے شہر میں جائیں گے تو انو مشرا جیسے بہت سارے لڑکیں آپ کو مل جائیں گے جو جنہوں نے بہت بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے فیملی کے لئے اور میں ان کو پرسنل ہی جانتا ہوں جنہوں نے کرنا کچھ اور تھا لیکن بکوز آف فیملی کنڈیشن دے اندبت دیلنٹ دو وڈی وانت دو دو سو ایسے لوگوں کی آواز میں بن پا رہا ہوں اور کئی سارے میرے دوست ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے بہت وہ نہیں کر پائے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھی ہیں they are really proud کہ انہوں نے وہ سیکریفائز کر کے یہ گھر کو فیملی کو جو میں نہیں کر پائے وہ بہت نہیں کر پائے میں my father wanted me to become a business man so that I can join him in his business but I wanted to become something else کبھی کبھی برا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے but نہیں لگتا سالا نہیں آپ ایسا لگتا ہے لیکن جب آپ کر رہے ہوتے ہو یہ ساری چیزیں you think about it کیا میں غلط کر رہا ہوں کیا but پھر ایسا لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں اچھا تو لگ رہا ہے but وہ لوگ ایسا بہت سارے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہی میرا character ہے انہوں دل کا سا فیملی اور ریسپونسیبیلیٹی ان ریسپیکٹ ان کی اپنی ایک سمجھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سمجھ کے لحاظ سے decision لینا چاہتے ہیں یا کوئی راستہ پکڑنا چاہتے ہیں تو وہاں پر as parents ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو صحیح راہ دکھائیں سمجھائیں جیسا کہ میرے فادر نے کیا تھا کہ جو اس کے positives ہیں جو negatives ہیں اس سے روبرو کرائیں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک decision اگر وہ اتنا mature ہے بچہ کی وہ decision خود لے سکے تو اس کو decision لینے دینا چاہیے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے اور اس کو support کرنا چاہیے اس چیز میں کچھ ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو وہ چیز قطعی ناپسند ہے تو وہ اس پر سختی سے اس پر اعتراض ظاہر کرتے ہیں تو پیرنٹنگ ایک ایک مشکل چیز ہے آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں اور وہ جب آپ اس دور میں پہنچتے ہیں جب آپ پیرنٹ خود بنتے ہیں تب ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ یہ کتنی مشکل چیز ہے ہم ماں باپ کو یا بڑے بھائی کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں کہ یار انہوں نے ایسا کر دیا کیوں کیایا ہمارے ساتھ ایسا تھوڑی کرنا چیز ہم تو سگے بھائی ہیں یا ہم ان کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر دیا لیکن ان کی نیت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ بکوز دیکھ کیف ہوئی تو اس جذبے سے اس چیز کو لیا جائے تو کبھی کھٹاس نہیں آئے گی تو میرا یہ مانگی پیرنٹنگ تو بہت مشکل چیز ہے کیونکہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک وہ ہے آپ اسے ایک ڈھانچہ دے رہے ہو وہ ہی آگے جا کے ایک اچھا انسان بنے تو اچھی بات ہے اس میں اگر تھوڑا بھی انیس بیس ہو گیا اور وہ ایک اچھا انسان نہیں بنا تو بھی آپ کے لئے وہ ایک بہت ہمیشہ کے لئے دکھ کی بات ہو جاتی ہے you are I think making a citizen preparing a citizen of your country it's a very very big responsibility کہ کم سے کم ایک انسان اچھا بنے آپ کا بچہ اور یہ اتنی بڑی responsibility ہے کیونکہ ہم پہلے اپنے آپ کو صحیح بنا سکیں کہ ہم وہ ادھارن بن سکیں اس بچے کے لئے ہے نا اور مطلب پوری human جو race ہے اس کی responsibility ہے so مجھے لگتا اس سے زیادہ بڑھ کر تو اور کوئی مشکل چیز ہوتی نہیں بکاوز یہاں پر emotion بھی آجاتے ہیں parents کے لئے یہ آپ neutral ہو کے اس کو نہیں گائیٹ کر سکتے ہو آپ کو کبھی کبھی ہر ہونا پڑتا ہے آپ کو سکتے رہے لیکن آپ کو صحیح رہ پہ رکھ نا ہے so that is very very difficult just getting slightly philosophical but مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داری پریوار کے ساتھ ساتھ جیسا کہ انہوں نے کہا ہمارے سماج کے اور ہم مل کلاس خاص طور سے اس بات کے لئے شاید گلٹی ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے کسی بھی حالت میں اور کیونکہ وہ لڑ رہا ہے زندگی سے جد جہد ہے پیسوں کی تنگی ہے تو کامیاب ہونے کے لئے پیسے کمانے کے لئے بعض وقت لوگ غلط راستہ تیار کر لیتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں پرہز کرنے کے لئے ماباپ کی اور بڑے بھائیوں کی جو سمجھدار ہیں ان کو یہ صحیح راہ دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا سماج بہتر بن سکے بہتر انسان بن چکے آج کی پیڑی بولی یہ کہ میں چار بلیوں کا فادر ہوں اور ان کا بہت دھیان رکھتا ہوں نہیں چاہتا کہ کچھ الٹا سیدھا کریں کبھی کبھی مار کھاتے ہیں بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بچوں کی طرح بیہیف کرتے اتنے انسیکیور اتنے وہ بچپن میں کوئی مموری ہے کیونکہ گلک کو لے کے بتاؤ بھائی پیسہ پیسہ صرف پیسہ رکھتے آپ ہاں رکھتے سب رکھتے خوب سارا پیسہ رکھتے مزی کرتے توڑ دیتے بعد میں توڑ دیتے چوری کر لیتے نہیں میں نہیں لکھ یہ مٹی والا گلک کبھی نہیں رکھا ہمارے سامنے برث دے میں کچھ بھی گف ملتا کسی نے جو ٹن گلک جس میں ٹالہ لگا دیتے چھوٹی چابی بھی ہوتی ہے تو ہماری ساری جمعہ پون جی ڈال دو اور یہ کبھی ختمی نہ ہو تو وہ گلک ہم نے بھی رکھا وا ہے اور چھوٹی صحیح مہینی میں جو گلک ہے وہ یہ والا ہے اور ہمارے وقت میں یہ تھا اور آج یہ دیکھتا تو بڑے خوشی ہوتی ہے میرے بچوں کے پاس وہ والا تھا جو پگی بینک والا تھا تو ہم لوگ ایسے باہر گئے ہوئے تھے مارکٹ میں تھے تو یہ دیکھا تو میرے زمین